موسیقی اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیڑی بائٹس تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے متریلا چیز چیڈر چیز چکن چکن جو ہے اس کو ہم نے بوائل کیا ہے سالٹ اور پیپرکا ڈال کے اور ساتھ میں ہم نے لی ہے ہیلیپینیو پیپرز ابھی ہم اس کو کٹ لگا کے اس کے سارے جو بیچ ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ساف کر کے پھر ہم اس میں چکن اور چیز کو فلنگ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیلیپینیو ہے اس کے جو بیچ ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں اس کو کٹ لگا کے اور اس کو اچھے سے ہم نے ساف کر لیا ہے اور اسی طرح ہم جو باقی بھی ساری پیپرز ہیں ان کو ساف کر لیں گے پیپرز کے جو سیڈ ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں اور یہاں پہ چکن اور چیز کو ہم مکس کر لیں گے ہم نے کوئی اس میں ایکسٹر نمک اور مرچ ایڈ نہیں کیا جس جو چکن میں ایڈ کیا تھا وہ ہی ہے چیز اور چکن کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں وان ٹیبل سپون کریم چیز اور ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ سب چیز اور چکن مکس کر لیا ہے ہم نے اچھے سے اور ابھی ہم اس کی جو یہ فیلنگ تیار کی ہے اس کو ہم پیپرز میں اس کی فیلنگ کریں گے ایسے آپ نے فیلنگ کر لینی ہے پیپرز میں چیز کی ایک پیپر میں فیلنگ ہو گئی ہے بلکل اسی طرح آپ نے باقی پیپرز میں بھی فیلنگ کر لینی ہے بلکل اسی طرح آپ نے سب میں فیلنگ کر لینی ہے اس کے بعد پھر ہم اس پہ ایگ کی اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے یہاں پہ ساری فیلنگ ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس پہ میدے کی کوٹنگ کریں گے پھر ایگ کی کوٹنگ کریں گے اور پھر دوبارہ اس پہ بریڈ کرمز لگائیں گے چلیں جی اب اس پہ کرتے ہیں ہم کوٹنگ یہ میدہ ہم نے لیا ہے میدے کی کوٹنگ کریں گے پہلے اس کے بعد پھر ہم اس کو ایگ میں بھر دوبارہ میدے کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد دوبارہ میدے کی کوٹنگ کریں گے ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو ایک کی کوٹنگ کرنے کے بعد اس کے برے گرمز کی کوٹنگ کریں اب اس کے پر برے گرمز کی کوٹنگ کر لیں گے بلکل اس طرح آپ نے باقی سب پیپرز کے اوپر بھی کوٹنگ کر لینی ہے موسیقی موسیقی ابھی ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں آپ نے ایک دم سے ہی ساری پیپرز کو اس پہ نہیں اٹ کر دینا چار سے پانچ اپنے ایک ساب فرائی کرنی ہے موسیقی یہ ایک بیچ ہم نے نکال لیا ہے فرائی کر کے تو بھی ہم آئل میں دوسرا بیچ جاؤ دیں موسیقی ہماری زبردست سی پیری بائٹس تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی کرسپی اور خوبصورت اور مزیدار یہ دیکھیں کتنی چیزی اور مزیدار سی ہماری تیار ہو گئی ہیں پیری بائٹس آپ بھی اس ریسیبی کو ضرور ٹائے کیجئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج یہ ریسیبی پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہیں تو آپ یہ جو پیپرز ہیں اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے سرکے میں بھگو سکتے ہیں اس سے اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ